آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں سپر ہٹ بلاک بسٹر میگا پروچیکٹ جانے والے ڈراما عشق مرشد کے بارے میں جو کہ ریسنٹلی ہم ٹی وی پہ آنے ار گیا اور زبدست قسم کی ہسٹوریکل ریٹنگ حاصل کرنے کے بعد اب اختتام پہ زیر ہوا عشق مرشد ڈرامے کے کاسٹ میں بلال عباس سے پہلے کان سے ایکٹرز کو چوز کیا گیا تھا اور ان کو پھر کیوں ریجیکٹ کیا گیا ڈراما عشق مرشد ختم تو ہو چکا لیکن اس کی باتیں ابھی تک چیل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ بلال عباس کی کاسٹنگ سے پہلے بہت سارے ایکٹرز کو اپروچ کیا گیا انہوں نے اس پروڈجیکٹ کو کیوں ڈینائے کیا کیا وجہ بنی جبکہ اتنا اچھا یہ سکریپٹ تھا ادھکار بلال عباس سے پہلے عشق مرشد ڈرامے میں شامیر سکندر کا کریکٹر پلے کرنے کے لیے وحاج علی کو سلیکٹ کیا گیا ادھکار وحاج علی کو رائٹر نے سلیکٹ کیا رائٹر کا کہنا تھا جب میں لکھ رہا تھا تب میرے ذہن میں شامیر سکندر کے کردار کے لیے وحاج علی فرس چوائس تھے لیکن وحاج علی اس وقت آلیڈ ایک بہت بڑا بلالاک بسٹر پروجیکٹ کر رہے تھے یعنی کہ تیرے بن سو اس لیے وحاج علی کو اپروچ تو کیا گیا لیکن ڈیسٹینی کی بات ہوتی ہے وحاج علی نے عشق مرشد ڈراما نہیں کیا اور اس طرح انہوں نے اس سکرپٹ کو تیرے بن کے مصروفیات کی وجہ سے ہو کے دینائے کر دیا کہ یہ ابھی وہ نہیں کر سکتے اب آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ادھکار حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی کو بھی بلال عباس کی کریکٹر کے لیے چوز کیا گیا تھا حمزہ علی عباسی رائٹر کا کہنا تھا کہ میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں اور میری مرضی تھی کہ وہ فضل بخشی کا جب کریکٹر کریں گے بڑا زبدست ان پر سوٹ کرے گا لیکن حمزہ علی عباسی اگین وہ جانے جہان کے لیے اتنے بیزی تھی کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتے تھے ہماری ڈیٹس نہیں مل سکتی تھی سو اس طرح حمزہ علی عباسی بھی عشق مرشد ڈراما نہ کر پائے مزی رائٹر نے یہ کہا کہ اس کے بعد میری جو تھرڈ چوز تھی وہ تھی اہد رضا میر ادھکار اہد رضا میر جو ایک بہترین ایکٹر ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہالی ووڈ میں بھی قدم رکھ چکے ہیں وہ جب ان سے عشق مرشد ڈرامے کے بارے میں فضل بخی کے کردار کے بارے میں بات کی گئی انہوں نے کہا کہ مجھے پوری سکرپٹ دے جائے رائٹر نے کہا میں نے دس اپیسوڈ لکھے ہوئے تھے تب اس لیے میں ٹوئنٹی سکس اپیسوڈ پورے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پورو سکرپٹ نہ دے سکا کیونکہ اہد رضا میر ان ایکٹرز کی طرح ہیں جو کہ پورے سکرپٹ کو پہلے پڑھتے ہیں جب انہیں سمجھ آ جاتا ہے سکرپٹ اچھا لگتا ہے تب ہی وہ سکرپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جب اہد رضا میر کو رائٹر تمام اپیسوڈ پروائیڈ نہ کر سکے صرف دس اپیسوڈ انہوں نے دی تب اہد رضا میر نے اس پروجیکٹ کو خود ڈینائے کر دیا کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اہد رضا میر کے بعد پھر بلال عباس خان کو اپروچ کیا گیا ادکار بلال عباس خان کو اپروچ کیا گیا ان کی میٹنگ ہوئی رائٹر کے ساتھ اور ڈائریکٹر کے ساتھ ان کے بعد ان کو دس اپیسوڈ پر مشتمل سکرپٹ دے دیا گیا دس اپیسوڈ انہوں نے ریڈ کی اور انہوں نے پروچیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیا بلال عباس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلال عباس بہت ہی ٹیلنٹیڈ ادکار ہیں ان کی جو منٹل لیول ہے بہت ہائی ہے انہوں نے دس اپیسوڈ میں ہی اپنی ٹوئنٹی سکس اپیسوڈ پر مشتمل اس سیریل کے بارے میں جان لیا تھا سو انہوں نے اگدم سائن کیا اور اس سکرپٹ کو ایکسیپٹ کیا چونکہ ادکار بلال عباس کا بہترین ڈس این تھا ادکار بلال عباس نے عشق مرشیر ڈرامے میں اپنی ادکاری اپنے ٹیلنٹ کے مزید جوہر دکھائے اور مزید لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگے آپ لوگوں نے عشق مرشیر ڈرامہ فالو کیا یا نہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتھئیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیا ان تمام چاروں ایکٹرز میں سے بلال عباس بہترین چائز ہے یہ بھی اب کامنٹ میں ضرور لکھئے گا دھینکس فور واشنگ اللہ حافظ